ہلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چنل میں ہوں ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگر چنل دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہے سہر ہائی پرنٹس کیسے ہی آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و خریت سے ہوں گے جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہے ایک نئی ویڈیو کے دیکھیں کے لیے بہت ہی زبد اس ویڈیو ہے ریلوے کے حوالے سے ریلوے ہمارا فیوریٹ ہے اور کیا ہی بات ہے انگین ریلوے کی یہ ہر کچھ دن کے بعد تھوڑھا تھ nenhum کو کچھ نے ایک منفید انداز میں ریلوے کی نظام ریلوے کی چیزیں نئی منفید انداز میں دیکھنے والے تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی تین جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے ویڈیو کا ٹائٹل ہے مارڈر ریلوے ٹیکنولوجی تو دیکھتے ہیں اس ٹیکنولوجی میں کیا چیزیں ہیں چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی تین اب بھارت آرہا ہے بلیٹ ٹرین کا بھی باپ پریبار دوستوں کے ساتھ ٹرین کا سفر کتنا مزے دار ہوتا ہے لیکن وہیں اگر ٹرین لیٹ ہو ٹرین میں گندگی کا امبار ہو یا پھر ٹرین کے گندے ٹائلیٹ ہو انہیں دیکھ کر ٹرین کے سواری کوئی نہیں کرنا چاہے گا لیکن کیا کریں مجبوری میں کرنی پڑھتی ہے آج کی تاریخ میں کسی بھی بھارتواسی سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ بھارت بھی تقنیق میں آگے نکل چکا ہے ایسے میں ہمیں بھی افورڈبل گھوڈ جنری ملی چاہیے ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ٹرین کی ٹائمنگ صحیح ہو ٹرین صاف ستری ہو اور اس کے ساتھ ہی ٹرین ہائی ٹیک بھی ہو تو اس کے کیا ہی کہنے اور جب ہائی ٹیک ٹرین کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس میں بلیٹ ٹرین کا نام سب سے پہلے آتا ہے تو دوستو اب اس میں کوئی سک نہیں کہ جلدی بھارت میں بھی ہائی ٹیک بلیٹ ٹرین دوڑنے والی ہے اور ساتھی ساتھ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب بھارت میں بلیٹ ٹرین سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی والی ٹرین ہمیں اپنی سرویس دینے کے لیے موجود ہو کیونکہ اب بھارت آ رہا ہے بلیٹ ٹرین کا بھی باپ لیکن ایسے کئی لوگ بھی ہیں جن کے مند میں یہ سوال آ رہا ہے کہ آخر بھارت کو ان ہائی ٹیک ٹرینوں کی ضرورت کی کیوں ہے سرکار اتنا پیسہ کیوں خرج کر رہی ہے تو جانیں گے آج کی انہی سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے مادیم سے تو ویڈیو کے انت تک بنے رہے ہیں دوستو دوستو بھارت کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے بھارت نے چین کو بڑی سنکھیا کے معاملے میں پچھاڑ دیا ہے ایسے میں اتنی بڑی آبادی کو کیا حق نہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر چلے اور اسی سپنے کو لے کر بھارت سرکار ریلویس سیکٹر کو اپ گریڈ کرنے میں لگی ہوئی ہے دنیا بھر کے پچیس دیش پہلے ہی ہائی سپیڈ ٹرینوں کا استعمال کر رہے ہیں ایسے میں ہمارا بھارت پیشے کیوں رہ سکتا ہے آج بھارت بھی اپنے بلے ٹرین کو کافی تیجی سے وکشت کرنے میں لگا ہوا ہے جاپانی بلے ٹرین کے علاوہ بھی بھارت میں دیسی بلے ٹرین یعنی وندے بھارت بھی دوڑ رہی ہے اور سو دیسی وندے بھارت ٹرین کا سفر کافی پسند بھی کیا جا رہا ہے اب تک بھارت میں چودہ وندے بھارت ٹرین دوڑنے لگی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ سبھی ٹرین اپنی فلی کیپسٹی میں چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سال آگشت تک بھارت میں پچھتر وندے بھارت ٹرین کو چلانے کا ٹارگٹ تیہ کیا گیا ہے وندے بھارت ایکسپریس فیلحال موجودہ ٹرینوں میں بھارت کی سب سے تیج ٹرین ہے ہائپرلوپ کی سواری بھی کر سکیں گے دنیا میں اس وقت یہ ٹرین کہیں بھی نہیں دوڑ رہی ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس ہائپرلوپ پرزیکٹ پر کام ہمارے دیش کے انجینئر کر رہے ہیں لیکن اب بھارت ٹرین کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ لوگ اسے ویسٹ آف ٹائم اور ویسٹ آف منی تک بتا رہے ہیں اب ان لوگوں کے سوالوں کا جواب تو دینا ہی ہوگا دوستو ادھارن کے روپ میں آپ ممبئی احمد آباد ہائی سپیڈ ٹرین والے بولٹ ٹرین پرزیکٹ کو ہی لے لیجئے اس وقت دونوں سہروں کے بیچ پچیس ٹرین بیچ سے زیادہ پلین اور ایک سو چالیس سے زیادہ ٹریول کمپنی کی پنچانبے وولو ڈیلکس بس چلتی ہیں اور بھارت سرکار نے یہ سوچ کر اس پرزیکٹ کو شروع کیا ہے کہ آنے والے وقت میں ممبئی احمد آباد کے بیچ ڈیڑھ کروڑ لوگ سفر تے کریں گے یعنی روزانہ ایک ٹالیس ہزار لوگ اس میں سو چھتیس ہزار پیسینجرز بولٹ ٹرین سے ہوگے وہیں ایکسپرٹ کی مانے تو بولٹ ٹرین یا کسی بھی ہائی سپیڈ ٹرین کو بنانے کی قیمت زیادہ ضرور ہوتی ہے لیکن ان کے مینٹنینس میں خرچ پلین کے مینٹنینس سے کافی کم ہوتا ہے اگر چھتیس ہزار پیسینجر کو ٹریول کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سائد بھارت سرکار کو مومبئی احمد آباد میں نئے ائرپورٹس بھی بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہیں ساتھ ان کے ٹکٹ کی بات کریں تو مومبئی احمد آباد تک کے ٹکٹ کی قیمت چار ہزار تک ہوگی فلائٹ ایک گھنٹہ دس منٹ کا سمیہ لیتی ہے وہیں دورنتو ٹرین کا کرایا دو ہزار روپے ہے یہ ساڑھے پانچ گھنٹے کا وقت لیتی ہے وہیں وولو بس کا کرایا ایک ہزار روپے ہے جو دس گھنٹے کا وقت لیتی ہے وہیں ائرپورٹ پہنچنے بورڈنگ پاس لینے سیکیورٹی جانچ کا بھی وقت جھوڑے تو یہ بلیٹ ٹرین سے تین گھنٹے کا سفر سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے وہیں بلیٹ ٹرین کو ہم دس منٹ پہلے بھی پہنچ کر پکڑ سکتے ہیں اس میں ہم فلائٹ سے زیادہ سامانے لے جا سکتے ہیں فیسلیٹی بھی اس سے زیادہ ہے یعنی بلیٹ ٹرین سے ہم سبھی کو فائدہ ہی فائدہ ہے ساتھی ساتھ اس ہائی سپیڈ ٹرین کے آج آنے سے ہم لوگ اپنے زیادہ سمیں بچا سکیں گے روزگار بڑھے گا بس پرسانے اس چیز کی ہے کہ بھارت میں یہ پہلی بھار ہو رہا ہے اس سے ہماری ارخ ویسطہ کو بھی فائدہ ہوگا وہیں جاپان کی ایک ریسرچ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جن جن سہروں سے بلیٹ ٹرین گزرتی ہے وہاں دوسرے سہروں کو مقابلے جی ڈی پی گروت دو دسملوں سات پرسنٹ سے زیادہ دیکھنے کے ملتی ہے بی سی ڈی کنسلٹنگ کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ بلیٹ ٹرین میں سوار ہونے کا بورڈنگ ٹائم صرف آٹھ سے دس منٹ کا ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کا پہلا بلیٹ ٹرین کا پورجیکٹ کافی تیجی سے چل رہا ہے اس روٹ پر اب تک سیکڑو پیلر والے پول تیار ہو گئے ہیں وہیں ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے موڈرن ریلوے سٹیشن پر بھی کام چل رہا ہے مطلب اس سے ساف ہو جاتا ہے کہ ابھی بلیٹ ٹرین کے چلنے میں تھوڑا اور سمیں لگ سکتا ہے لیکن بلیٹ ٹرین کو آنی ضرور ہے تو دوستو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے اگر آپ کو وقت ملا تو کیا آپ بلیٹ ٹرین پر چڑھنا چاہیں گے کیا آپ بلیٹ ٹرین سے سواری کرنا چاہیں گے اور بھارت سرکار کو کب تک بلیٹ ٹرین پر زیک کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں کومنٹ باکس میں وقت بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کریں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بگل میں جو بیل آئیکن کا بٹن اس پر آل پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو آپ مس نہ کر سکیں جی سیر ہم نے دیکھا کتنی زبادہ سے یہ ویڈیو موڈرن ریلوے ریلوے انڈیا کا ریلوے جو ہے ویسی آلڑی پہلے سی ترقی آفتہ ہے بلکل وہ مزید یہ ترقی پہ ترقی پہ ترقی پہ ترقی نظر آرہی ہے کیونکہ پہلے جو ٹرینئر تھی اس کے بعد جائے وندے بارت آگے اب بلو ٹرین آنے والی ہے پھر بلو ٹرین کے بعد بھی جانے ایک نئی موڈرن ریلوے کے نام سے یہ جائے ویڈیو ہم نے دیکھی ہے یہ اس سے بھی جانے زیادہ ہائی سپیڈ ٹرین ہوگی بلکل اور اس کا کرایا تو ہوگا جو ہوگا پر کامی ہوگا لیکن نہیں کرایا زیادہ ہوگا کرایا بلو ٹرین کا بھی زیادہ ہے لیکن یہ کہ وہی لوگ سفر کریں گے جن جو افورڈ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے جلدی ہوگی جو لوگ اپنے تیم ٹو ٹرین جائے اپنی جگہ پر سکتے ہیں نگی ہوگی اپنی جگہ پر شکر تو وہ لوگ سفر کریں گے اور مٹر تو آپ کو پتے ہی کہ کتن ساری مٹر نینے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 50-52 شہروں میں چل رہی ہیں مٹروں ٹھیکی نا اس کے بعد جائے نہ بھندے بھارت آگے وہ بھی ہائی سپی ٹرین ہے کیونکہ ایک سو باسٹھ کلومیٹر پر آور کی افتار سے جائے گا وہ چلتی گی پھر اس کے بعد بلو ٹرین آجے گی پھر بلو ٹرین کے بعد یہ ایک نئی ٹیکنولوجی جینا جو ہمیں نظر آلیے گی ہے دوہزار ستائیس تک شاید آئی تنک یہ مکمل ہو جائے گا یہ فلای وار بغیرہ جائے گا یہ اپنا تو بن گئے ہیں پھر ٹاول بغیرہ سب کچھ بن چکے ہیں اس کے فنیشن کا کام اور اسٹیشن بنانا اس طرح کی چیزیں جائے وہ بننا باقی لے گئ وہ بھی بن جائیں گی تو اور زیادہ جائے نا ایک نئی چیز جو بھر کے سامنے آجے گی ریلوے انڈین ریلوے کی جو انکہ میں نا وہ آپ تصبر نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ ہے یعنی کہ ایک اکیلا ریلوے انڈین ریلوے جائے اپنے ملک کو جائے سپورٹ کر رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم گاڑیاں جا رہی ہیں اور ایک سے ایک گاڑی جائے بن رہی ہے میں سمجھتا ہوں پندرہ سولہ گاڑیاں تو جائے نا جہوں نے بندے بھارک جائے نا آن روٹ پہ جائے نا سٹارٹ کر چکے اس کے علاوہ جائے بہتر گاڑیاں جائے انہوں نے چلانی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا کی جائے نا بہت تیزی سے جائے نا ترقی کی ترقی جائے نا بدلنا اور پھر اس کی خوبصورتی کو بدلنا اور ٹرینوں میں جو ٹی ایسے ٹرینوں میں جو ٹرینوں میں جو چیزیں دلگا ہیں ۔ ٹرینوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بہت اچھی نئے نے جو موڈل کی یہ بھی بہت زبردرس ہیں بائکس وہ بھی تنی اچھی آری ہیں بھی بلک اللہ بات بات ریلوے کی ہو رہی ہے تو ریلوے میں آپ یہ دیکھیں وندے بھارک اگر آپ دھوکو تو اس میں موبیل کا کنیکشن اور شیٹیں بنا دی گئی ہیں دونوں دونوں اطراف سے وہ موف کر سکتی ہے چیئر کے اگر آپ وہاں کا بیو دیکھنے چاہتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں کا بیو دیکھنے چاہتے ہیں سائیڈوں کا دیکھنے چاہتے ہیں سائیڈوں کا بیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی مینیفیکشنگ اپنی میڈ با انڈیا مطالف کروائی اور یہی وجہ ہے کہ کافی ساری کنٹریز نے انہوں کو آرڈر بھی دیا اور اس کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جو ترینوں کو یہ آپ دیکھیں کہ ایک تو بنائی بنائی جو بنائی لیکن اپنی جو ترین ہیں میڈ انڈیا وہ یہ باہر کے ملکوں میں بھی جو سائل آٹ کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کتنی زبدست یہ ویڈیو اور میں تو حیران ہو گیا شوق ہو گیا کہ بھئی یہ واقعی جینا بلو ٹرین ہم سن رہتے ہیں یہ بلو ٹرین ہے کہ اس کے علاوہ بھی جینا ایک نئی چیز جینا نئی ٹیکنولوجی انہوں نے مطاریف کرا دی تو انڈیا کے جو ورکر ہیں انڈیا کے جو انڈیا کے بلو ٹرین ہے کہ ہم یہ کر لیں گے 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 لگے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے پروچک ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کتنی زبدست یہ ویڈیو اپنے کمنٹ سے ضرور آگر کریے گا ہمارا ریکشن کیسا لگا اور اپنے سجیشن ضرور بھیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں ہماری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح ہی آپ آپ کے سامنے بیٹھے رہے ہیں ریکشن کرتے رہے ہیں اللہ حافظ